شکر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں جن لوگوں کی ٹائمنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ پیشاپ کے ساتھ دھات بھی آ رہی ہے جلن بھی پیشاپ کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ویرے کے اندر بھی بہت زیادہ پتلہ پند اس لیے پیدا ہو گئے کیونکہ دھات بہت زیادہ جا رہی ہے اور بہت زیادہ دنوں سے جا رہی ہے اور کوئی دوہ فائدہ بھی نہیں کر رہی اور اسی کی وجہ سے جب ویرے کے تھکنس ختم ہوئی یعنی کہ وہ پتلہ ہوا تو پھر ٹائمنگ کی دکت بھی شروع ہو گئی اور ابھی نئی شادی ہوئی ہے یا پھر پرانی شادی ہے مطلب کچھ ہو نہیں پا رہا ایریکٹائل ڈسپنگشن کی دکت بھی ہونے لگ گئی ہے پرامیچور ایجاکولیشن کی دکت تو پہلے سے تھی تو دیکھئے میں یہ جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بڑھ کا دودھ آپ نے برگت کا دودھ لینا ہے وہ کہاں سے آپ مینیج کریں گے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو پیڑ سے لے لیں آپ یہ بھی کیسا کر سکتے ہیں کہ پنساری کیا سوکھا ہوا ملتا ہے اس کا پارڈر بنا کے اس کو آپ پانی میں ملا کے بھی دودھ بنا سکتے ہیں ایفیکٹیو ہوتا ہے کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے تج لینی ہے دس گرام سکرین پر دیکھ لیجئے موچرس دس گرام املی کی مینگیں بیس گرام اسبگول کا چھلکہ دس گرام اور تباشیر دس گرام ان ساری دواؤں کو لے کر کوٹ پیس کر باریک پارڈر بنا لیجئے اور باریک پارڈر بنانے کے بعد اب آپ نے لینا ہے برگت کا دودھ اتنا کہ جتنے میں یہ گوند کر گونیاں بن سکیں تو گوند کر ان کو گونیاں بنا لیجئے چھوٹی چھوٹی چنوں کی برابر اب یہ آپ نے گونیاں کیا کرنا ہے دو گونیاں صبح کو ناشتے سے پہلے دو گونیاں دوپہر کو کھانے سے پہلے اور دو گونیاں رات کو کھانے سے پہلے چاہے آپ پانی سے لے لیں چاہے آپ دودھ سے لے لیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور تلی بھنی کھٹی گرم چیزوں کا پرہیس کرنا ہے آپ کی شیگر پتن کی دیکھ کر ٹائمنگ کی سمسیہ پر امچی اور ایجاکولیشن ایریکٹائل ڈسفنگشن یا پھر دھات کا جانا پہ شاپ کی جلن ساری چیزوں پہ زبردست طریقے سے یہ ورک کرتی ہے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کا اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ